اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ایک بندہ مومن کے لئے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تو ہر چیز کا عمل رکھتا ہے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے میں نبیل سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو بلی اللہ یمونو علیکم لیکن اللہ تم پر احسان دھرتا ہے ان حداکم لیل ایمان انکنتم صادقین کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آگئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہوگے تو ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت اللہ الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزیں رکھو گے زکاة دو گے خوشدلی کے ساتھ تو ان عامال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے قل اللہ تمنو علیہ اسلامکم اے نبی کہہ دیئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بل اللہ یمنو علیکم بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے ان حداکم لیل ایمان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عداوت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لئے اگر نیت یہی ہے تو پھر دوظائر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے اگر تمہیں قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی کی نواز جنارہ حضور نے پڑھائی ہے یہ تو غنوہ تبوب کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد زنار وہ گراہ بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا ہے بعد میں ہوا ہے پہلے نہیں تبوب تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے آسمان اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے صدق اللہ العظیم